سعی بخاری میں حضرت جرائج کا ذکر فرمایا جرائج نفل پڑھ رہے تھے ماں نے آواز دی وہ آ نہیں سکے نماز میں تھے ماں نراز ہو گئی اس نے ہاتھ اتھا کہ کہ اللہ یہ اتنی دیر تک مرے نہ جب تک کسی بری عورت کا مو نہ دیکھ لے کسی اور کی دعا کے لیے سند نہیں ہے کہ وہ تیرے حق میں ضرور قبول ہوگی لیکن ماں باپ کی دعا کے لیے میرے نبی پاک نے سند بیان کی ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی ماں باپ اولاد کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں رب ضرور قبولیت کا شرف عطا کرتا ہے تو جہاں سند موجود ہے نا کچھ افتتاہ باجی سے بھی کرا لینے چاہیے کچھ کام شروع کرنے سے پہلے صرف اماں سے ہی دعا کرا لینے چاہیے یہ والا افتتاہ بھی بڑے کام کا ہے کیونکہ یہاں سند بیان کر دیا میرے نبی قریب تو جنب جرائج کی ماں نراز ہو گئی کہنے لگی اللہ اس نے میری بات نہیں سنی اب دھے تو وہ نیک لیکن رب کریم کی حکمت کا تقاضہ ہے ماں کی دعا کو بھی قبول کرنا تھا اللہ نے آزمائش میں مبتلا کر دی اب والدہ تو چلی گئی وہ ایک خیمے میں ایک کٹیا میں ایک جھومپڑی میں عبادت کرتے تھے اللہ کو یاد کرتے تھے رب رب کرتے تھے اور لوگ ان کی بڑی تعریف بھی کرتے تھے لوگ ان کے ارادت مند بھی تھے عقیدت مند بھی تھے اہل محبت بھی تھے ایک عورت آ گئی بس وہ اللہ کی حکمت پوری ہو نہیں تھی اس نے آ کے پہلے تو انہیں اپنی طرف مائل کرنا چاہا جب نام مائل ہوئے تو الزام لگا دیا یہ ہمارے دور کا تقاضہ ہے لوگ پہلے آپ کو اپنے عقمے قائل کرتے ہیں اپنی فرما برداری میں لانا چاہتے ہیں اگر آپ نہیں آتے تو پھر وہ آپ کو مجرم قرار دے دیتے ہیں یا میرے ساتھ چال برنا پھر میں تیرے خلاب پر اپوگنڈا کروں گا دو ہی باتیں پہلے اس نے قائل کیا جب جناب جنیج قائل نہ ہوئے تو اس نے قریب ایک چرواہ تھا اس چرواہ کے ساتھ جا کے مو کالا کیا مقررہ وقت پہ بچہ پیدا ہو گیا لوگوں نے کہا کس کا ہے کہنے لگے اس خان کا میں اس گجرے میں عبادت کرنے والے کا ہے اگر کسی دیندار پر ذرا سا بھی الزام لگ جائے تو آپ یقین کریں کہ بڑے بڑے خوفناک لوگ بھی نیک ہو جاتے ہیں جن کا اپنا سارا ماضی کالا سیاہ ہو وہ بھی اجالوں کے راہ پر بن جاتے ہیں جن کی اپنی زبانیں ساری زندگی آلودہ رہی ہوں وہ بھی بڑے بڑے آلہ سچ بولنے لگتے ہیں آلہ کچھے میرے مکان کی دیوار کیا گری لوگوں نے تو میرے سہن میں رستے ہی بنا لیے بڑے لوگ آ جاتے ہیں پھر بڑا کچھ کرتے ہیں اور بڑے بڑے خوفناک جملے کچھتے ہیں بس کوئی نکتہ جو آتا گیا ایسا جیسے گرنے کا انتظار کر رہے تھے اب جناب لوگ اٹھے احتجاج شروع ہو گیا آشور پڑ گیا آج یہ بابا بڑا نیک بنتا تھا نفل پڑتا تھا عبادتیں کرتا تھا دیکھو اس کا حال کیا ہے کہ اس نے ناجائد بچہ پیدا کیا بغیر تحقیق کے میں کہ چکا ہوں کہ الجے الجے بکھرے بکھرے روز و شب دیکھے گا کون لوگ تیرا جرم دیکھیں گے سبب دیکھے گا کون لوگ تیرا جرم دیکھیں گے سبب کوئی غور نہیں کرتا کہ وجہ کیا تھی اوہ بھائی کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا الزام لگا دیا شور ہوا احتجاج ہوا دنیا کٹھی ہوئی ان کا انہوں نے اجرا گرا دیا مارا بھی پیٹا ابھی ایک نیک آدمی کو بدنام بھی کیا برا بھلا بھی کہا گالیاں بھی دیں جو کر سکتے تھے کیا اب جب سزا دینے لگے نا تو جناب جرائج کہنے لگے تھوڑی سی اجازت دیتے ہو مار تو تم نے دے نہیں ہے کہا جناب ٹھیک ہے دیتے ہیں انہیں کہا صرف دو نفل پڑھنے ہیں اب وہ نفل پڑھ رہے تھے تو لوگ اس وقت بھی کہہ رہے تھے فراد ہی کر رہا ہے دھوکہ ہی دے رہا ہے چونکہ ذہن بن گیا ہے نا بدگمانی آگئی انہوں نے دو نفل پڑھ کے ہاتھ اٹھائے کہا اللہ جانا تو میں نے ہے پریس رسوائی کے ساتھ جنازے تک نہیں خراب ہو جاتے قبرے تک نہیں لوگ بدنام کر دیتے ہیں کہا اللہ جانا تو ہے پریس رسوائی کے ساتھ تو میری مدد فرما اب تو میرا کیس تیری ہی عدالت میں ہے تو رحمت کا دروازہ کھول ہاتھ اٹھائے دعا مانگی نفل پڑھے پورے مجمع پہ نظر دھڑائی کوئی نہیں تھا سپورٹ کرنے والا کل تک جو کہتے تھے نا تیرے لیے جیئیں گے تیرے لیے مریں گے ساری عمری آٹا گدہ ہے لکھاں کی تینی پیڑے اب وقت آیا ہی تے محمد بکشاہ کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے ایک بندہ بھی نہیں تھا بوٹر سپورٹر ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا تو جناب جنہیں آج بچے کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے کوئی نہیں بول رہا تو ہی بول کے بتا دے تیرا باپ کون ہے تو ہی بول کے بتا دے کون ہے اللہ اکبر میرا رب جب چاہے تو بچے بولتے ہیں رب چاہے تو گونگے بولتے ہیں رب جب چاہے تو پھر پتھر بھی بولتے ہیں جب کہنا تو ہی بتا تو بچہ بولا اور بول کے کہنے لگا میرا باپ جو ریج نہیں میرا تو وہ ہے جو بکریاں چلانے والا ہے وہ میرا باپ جب رب کریم نے توفیق دی تو بچہ بول پڑا جب رب بندوبست کرتا ہے کسی کی عزت کی حفاظت کا تو پھر کوئی اسے رسوا کر سکتا موسیقی موسیقی